بسم اللہ الرحمن الرحیم تمرین سرف سے آج ہم ایک اور سبق پڑھ لیتے ہیں انوان ہے اسم مفعول اس سے پہلے ہم نے اسم فائل پڑھ لیا تھا اسمائی مشتقہ کی ہم بحث پڑھ رہے ہیں تو اسمائی مشتقہ میں سے ہم نے اسم فائل کو سیکھ لیا تھا آج ہم سیکھ لیتے ہیں اسم مفعول کو اسم مفعول کو کیسے بناتے ہیں تو چلے سبق کو شروع کر لیتے ہیں لکھا اسم مفعول وہ اسم مشتقہ ہے یہ ہمیں پہلے کہا یہ اسم مشتق ہے جو اس ذات کو بتایا جس پر فیل واقعہ ہو یعنی یہ اس ذات کو بتاتا ہے جس پر فیل واقعہ ہوا ہو جس پر کام واقعہ ہوا ہو اس کو یہ کہتا ہے اسی کو اسم مخول کہتے ہیں جیسے منصورن وہ شکت جس کی مدد کی گئی یعنی منصورن جو ہے یہ اسم مخول ہے یہ کہیں گے ہم کہ یہ جس کی مدد کی گئی ہے اس پر کام واقعہ ہو گیا ہے تو اسی کو ہم اسم مخول کہتے ہیں جیسے ہم مثال میں دیں گے جیسے نصرہ زیدن حامیدن اب دیکھیں نصرہ یہاں پر جو ہے فیل ہے اب ہم بتائیں گے زیدن جو ہے یہ فائل ہے یہ دیکھیں فائل ہے اور حامیدن جو ہے یہ مفعول ہے اب یہی مفعول جو ہوتا ہے یہ کہہ رہا ہے کہ اگر ہم نے اس میں مفعول بنانا ہو تو اس کو ہم کیسے بنائیں گے یعنی اس کا طریقہ کیا ہے یہ ہم بتائیں گے جیسے یہ اس میں فائل تو آگیا ہمارا یا اس کو آپ دوسری مثال میں بھی دیکھ سکتے ہیں جیسے ہم بنائیں گے نصرہ ناصرن منسورن چونکہ ہم مثال استعمال کر رہے ہیں اس وجہ سے منسورن دیکھیں نصرہ یہاں پر بھی فیل ہے جیسے ہم نے اوپر کہا فیل ہے اسی حیاتے پر سے ناصرن تو فائل ہے نا اس میں فائل ہے اور یہاں پر ناصرن اس میں فائل ہے اور منسورن یہ اس میں مفعول ہے یہ فیل یہ فائل یہ مفعول یہ ہے کہ ہم نے سیکھنا ہے کہ ناصرن تو ہم نے سیکھ لیا کیسے بنانا ہے اسی حیاتے پر سے آج ہم نے سیکھنا ہے منسورن یعنی منسورن جو ہے یا منسورن یہاں پر ہم نے بنایا مفعول ہے اس میں مفعول ہے تو اس کو ہم نے سیکھنا ہے اس کو ہم نے کیسے بنانا ہے یعنی جس پر فیل واقع ہو ناصر نے یا مدد کرنے والے نے مدد کی یعنی جس کی مدد کی گئی ہے یعنی ناصرن یا اگر ہم اس کو علم بلائیں گے تو انشاءاللہ یہ ترقیب آگے ہم سکھائیں گے فیلال آج ہم اس میں مفعول کو سیکھ لیتے ہیں ورنہ یہ سبق لمبا ہو جائے گا تو یہی کہہ رہا ہے اس میں مفعول وہ اس میں مشتق ہے جو اس ذات کو بتا ہے جس پر فیل واقعہ ہو جیسے منصورن منصورن وہ شکت جس کی مدد کی گئی ہو اب اس کو ہم مٹا دیتے ہیں اس کے بعد آنے والا جو ہے سبق وہ ہے تین حرفی ماضی سے اس میں مفعول مفعول ان کے وزن پر آتا ہے کہہ رہے ہیں کہ جو تین حرف ماضی ہو یعنی جس میں صرف تین حرف ہو اس سے جب ہم اس میں مفعول بنائیں گے تو مفعول ان کے وزن پر آئے گا جیسے نصورن یہ دیکھیں تین حرف والا ہے نصورن اس میں ہے نون ہے ساد ہے راہ ہے نون ہے ساد ہے اور راہ ہے یہ تین حرف والا ہے اس میں یہ جو ہے فیل ہے کہہ رہے ہیں کہ اسی سے جب آپ کو کیا بنانا ہو یہ اس میں مفعول بنانا ہو تو وہ مفعولن کے وزن پر بنتا ہے جیسے مفعولن مفعولن یہ دیکھیں مفعولن کے وزن پر جیسے ہم بنائیں گے نصرہ سے اس میں فائل تو ہم نے سیکھ لیا تھا ناصرن کے یعنی فائلن کے وزن پر آج ہم نے یعنی اس سے جب ہم اس میں مفعول بنائیں گے تو مفعولن کے وزن پر مفعولن اب بنائیں گے ہم اسی کام من سورن من سورن دیکھیں مف من سو یہاں پر ہے نا مفعو تو یہاں پر سو رن ہو گیا یہاں پر ہے مفعولن یہاں پر ہے من سو رن اس سے ہم نے اسی وزن یعنی یہی وزن ہونا چاہے تو یہ اس میں مفعول بن جائے گی لیکن یہ کس سے ہے جب ماضی تین حرف والا ہو سہ حرفی ہو یہی انہیں کہا ہے مفعولن کے عدد جیسے ناصرہ سے من سو رن اسے اعتبار سے دیکھ لیجئے دیکھیں مفعولن یہاں پر بھی مفعولن مفعولن اسی وزن پر بن جائے گا اسی اعتبار سے علمت سے معلومن علمہ دیکھ لیجئے گا علمہ علمہ معلومن اسی اعتبار سے مفعولن ایک ہی وزن پر ہے مفعول کہہ رہے ہیں اسی وزن پر آ جاتا ہے جیسے یہ ہم نے اسی وزن پر بنا دینا ہے جیسے اسی اعتبار سے انہیں نیچو یہ بات یاد رکھنے چاہے کہ جو افعال لازم ہیں ان سے اس میں مفعول نہیں آتا کہہ رہے ہیں یہ بات بھی آپ کو ذہن میں رکھ لینی ہے وہ یہ ہے کہ جو افعال لازم ہوں گی یعنی جو فیل اور فائل سے بات کمپلیٹ ہو جاتی ہے جس فیل کے ساتھ اگر ہم صرف فائل ملائیں گے تو ایک بات کمپلیٹ ہو جاتے ہیں محفول کی ضرورت نہیں پڑتی ہے اس کو کہتے ہیں لازم کہہ رہا ہے کہ اس کا اس میں محفول نہیں بنتا ہے اس کا اگر آپ اس میں محفول بنوگی تو نہیں بنے گا بنا جیا تو وہ نہیں کہلائے جائے گا کہ بس اس میں محفول ہے یہی انہیں کہا اس میں محفول کے بھی چھے سگے آتے ہیں گردانی ہوگی کہہ رہا ہے کہ اس کے بھی چھے سگے آ جاتے ہیں گردان اس کی لکھی کی ہے جیسے آہ مذکر کی پہلے ہم دیکھ لیں گے واحد تسنے اور جمع جیسے منصورن منصورانی منصورون اب دیکھیں معنیس کے جو تین سے گئے ہے منصورتن منصورتانی منصوراتن اب منصورن کا ترجمہ مدد کیا ہوا ایک مرد مدد کے ہوئے دو مرد مدد کے ہوئے سب مرد اس کا ہو جائے گا تینوں کا اس کے بعد ہے مدد کی ہوئے ایک عورت مدد کی ہوئے دو عورتیں مدد کی ہوئے سب عورتیں تو اسی اعتبار سے آپ کو اس کا یعنی جو ہے اس میں مفہول بنا لینا ہے یہ بہت ہی آسان ہے اس کو آپ کو بس یہ یاد رکھ لینا ہے مفہول ان کے وزن پر ہم نے اس کے جو ہے اس میں مفہول بنانے ہیں جیسے دیکھ لیجئے گا یہاں پر انہیں لکھا ہے جو کچھ افعال لکھے ہیں جیسے سآلہ ہے زربہ ہے قتلہ ہے رزقہ ہے عرفہ ہے اب ہم بنائیں گے سآلہ سے جیسے سآلہ اس کو دیکھ لیجئے گا سآلہ اسی کو دیکھیں مف مسئول آیا سمجھے مفہول کے وزن اب دیکھیں اسی آتے پر سے دیکھ لیجئے گا زربہ سے مزرو بن مزرو اس کا بن گیا مفعول کے وزن پر آ گیا اسی آتے پر سے قتلہ سے مقتول بن گیا اس کا بھی اسی آتے پر سے دیکھ لیجئے گا رزقہ سے مرزوق عرفہ سے معروف اسی آتے پر سے ان کا بنا دیجئے گا یہ بہت ہی آسان ہے بس اس کو آپ کو یہ ذہن میں رکھ لینا ہے کہ مفعول کے وزن پر بنانا ہے جیسے مسئول مضروب مقتول اسی آتے پر سے اب دیکھیں ان کی گردانیں بھی کریں جیسے مسئول مسئولانی مسئولون مسئولت مسئولتانی مسئولات اس کا ایسے ہی آنے گردان ہو جائے گی مضروب مضروبانی مضروبون مضروبت مضروبتانی مضروبات مقتول مقتولانی مقتولون مقتولت مقتولتانی مقتولات اسی آتے پر سے ان کو بنا دیجئے گا جیسے آپ نے پیچھے اس کے آنے گردان دیکھ لی ہے اس کے بعد انہیں لکھا ہے سیگے اور معنی بتاؤ اب ہم نے یہاں پر کچھ سیگے یہاں پر لکھے ہوئے سیگے کون ہے تصنیہ مہنس کا ہے تصنیہ مہنس کا ہے سوال کی ہوئی دو عورت اسی آتے پر سے مسئولون سوال کی ہوئے سب عورت یعنی جمع مذکر کا ہے اسی آتے پر سے مضروبات ماری گئی سب عورت یہ جیسے جمع مہنس کا سیگے مضروبات مقتولون قتل کی ہوئے سب مرد یہ ہے جمع مذکر کا ہے مقتولت قتل کی ہوئی ایک عورت مرزوقاتن رزق دی ہوئی سب عورتیں تو اس کا ہے جمع مونس کا ہے یہ مرزوقان رزق دی ہوئی سب دو عورتیں دو مرد یہ ہے تصنیم مذکر کا معروفتانی پہچان ہوئی دو عورتیں تصنیم مونس کا ہے معروف ہونا پہچان ہوئے سب مرد تو جمع مذکر کا ہے مسؤولات سوال کی ہوئی سب عورتیں جمع مونس کا ہے معلومت معلوم کی ہوئی ایک عورت تو یہ ہے واحد مونس کا ہے معلومت معلوم کی ہوئی سب عورتیں جمع مونس کا ہے مفتوحانی کھولے ہوئے دو مرد یہ جو ہے تسلیہ مذکر کا ہے مفتوحات کھولے ہوئے سب مرد عورتیں یہ جو ہے جمع مونس کا ہے اس کے بعد انہوں نے لکھا عربی بنا دو مظلوم مرد دو مظلوم مرد اس کو لکھ لیں گے ہم مظلومانی مظلومانی یہ ہو گیا مظلومانی یہ ہو گیا دو مظلوم مرد سب مظلوم عورتیں مظلوماتن 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 ہو گیا دو مظلوم عورتیں مظلومتانی 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 ہو گیا یہ بھی پوچھی ہوئی سب عورتیں مسئولاتن مسئولاتن ہو گیا اس کے بعد سب مقتول عورتیں مقتولاتن 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 ہو گیا یہ بھی دو مقتول مرد مقتولانی مقتولانی ہو گیا یہ بھی دو مقتول عورتیں مقتولاتانی مقتولاتانی اسی اعتبار سے رزق دو ہی سب عورتیں رزق دی ہوئی سب عورتیں مرضو مرضو قاتن مرضو قاتن اسی اعتبار سے رزق دی ہوئی سب مرضو قاتن مرضو قاتن آ گیا تو یہ ہو گیا ہمارا اس میں مقعول حل تو اس کا یعنی اگر آپ کو اس کو لغت میں کبھی نکالنا ہو جیسے مقعول ان کے وزن پر کوئی ہو جیسے مظلوم آپ کو نکالنا یا مقعول اس کو نکالنا ہو بس اس میں سے پہلے آپ یہ دیکھ لیجئے گا کہ اس میں اصل حرف کون ہوتا ہے جیسے فاعین اور لام اس کو مقعول ان کو آپ کو ڈوننا کسم ہے فاعین اور لام اسے اعتبار سے جیسے ہم بنائیں گے من سو من سو اور ان اب اس کو ڈوننیں گے ہم مفعول ان کے وزن پر نون ساد اور را بج گیا یہ والے جو ہے ان کو کاٹ دیجئے گا نون ساد اور را منصور نصرہ میں سے ڈوننا ہے اسے اعتبار سے مفتوحن کو ہم ڈوننیں گے فتحہ میں سے یعنی اس میں سے آپ کو ڈوننا ہے کہ اصلی عرب کون ہوگا اسی سے پھر آپ کو لغت میں کبھی یہ نکالنا پڑتا ہے اس وجہ سے ہم نے کہا چونکہ یہ ضرورت پڑ جاتا ہے تو چلی ہو گیا میرا آج کا سبب